اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اطول بلند ترین الناس لوگوں میں آناقا اپنی گردنوں کے لحاظ سے یوم القیامت قیامت کے دن المعزنون اعظام دینے والے ہوں گے قیامت کے دن سارے انسانوں کے درمیان اونچی گردنوں کے ساتھ بلند ہوں گے اعظام دینے والے از بلال مؤزن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ روایت کے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ المعزنون امناء المومنین علی صلاتہم وصومہم واللہمہم ودمائہم کیا مطلب اور اب تو اعظام کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں جہاں اعظام نہیں ہوتی تھی آواز بلند وہاں اعظام ہونے لگے بلال کہتے ہیں اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جتنے اعظام دینے والے ہیں سب کے سب امناء المومنین مومنین کے امین ہیں ان کی نمازوں کے اعتبار سے ان کے روزوں کے اعتبار سے روزے اور اعظام کا تعلق فجر کے اعتبار سے اور مغرب کے اعتبار سے ان کے گوشت اور خون کے امین ہیں اعظام کا مطلب مسلمانوں کا علاقہ تو مسلمان پر مسلمان کے خون کا احترام مسلمان پر مسلمان کی جان کا احترام کوئی اعظام دینے والا خدا سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ فِي شَئِنِ اللَّا شُفَّعُو اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر اللہ ان کی شفاعت قبول فرمالے گا عمالی شیخ صدوق علیہ الرحمنہ میں یہ حدیث مَنْ لَا يَحْضُلْهُ الْفَقِيمَ اور روزت الوائزین میں یہ حدیث موجود ہے ازان اور اقامت کی فضیلت آپ کے علمیں پہلے سے آ چکی برحال ایک جملہ کیا کہ بات کو آگے پڑھا دوں سواب مت کھوئی ہے ازان اور اقامت کو انجام دیجئے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے ازان اور اقامت کے سواب کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے اپنے گھر میں نماز فرادہ نماز پنجگانہ میں ازان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں یہ تو بات تھی ازان کے اعتبار سے بطور تبرک کچھ باتیں آپ کی خدمت نے بیان کی گئے